بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے اس کے لیے پولیمریزیشن ریچنز اپلکائنز ایکشلی ہم نے یہ پولیمریزیشن ریچنز اپلکین میں بھی ڈسکس کی اور الکائنز میں بھی ہم اس کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے میں زرا کلیر کرتا جاؤں ہوں کہ ہمارے پولیمریزیشن ہے کیا پھر میں ترہا ساتھ compare کرتا جاؤں گا کہ alkenes کی polymerization کس طرح سے ہے اور alkymes کی polymerization کس طرح سے ہے اور add the end ہم یہ دیکھیں گے کہ alkymes کی polymerization کی types کس طرح سے ہیں یہ دو دین پوائنٹس ہم نے اس میں discuss کرنے ہیں اگر ہم simple polymerization پہ آئیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم monomer کو اگر ہم monomers کو آپس میں link کرتے ہیں تو ہمارے پاس کافی ساری یونٹس آپس میں لنک ہو جائیں گی تو اس لنکے سے جو ہمارے پاس resultant product ہوگا that product is named as polymer وہ مونومرز ہماری ڈیفرنٹ رینج بھی ہو سکتی ہیں وہ اس کی نمبر ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں it depends بان پولیمر کہ ہمارے پاس پولیمر کیا ہے اس میں جتنے مونومرز کی تعداد بھرتی جائے گی نمبر اف مونومرز کو اگر ہم یہاں پہ دیکھیں نمبر اف مونومرز جیسے جیسے انکریز کرتے جائیں گے ویسے پولیمر کا جو میس ہے وہ بھی کیا ہوتا جائے گا انکریز ہوتا جائے گا کتنے مونومرز زیادہ لنک ہوتے جائیں گے پولیمر کا میس کون پہ زیادہ ہو جاتا ہے یہ اوبررق وائنٹ ہے اس کا جو مونومر سے پولیمر کی طرف چاہتے ہیں لازٹ ہم نے الکین کی پولیمریزیشن بڑی تھی اور الکین کی پولیمریزیشن میں ہمیں یہ پڑھاتا ایتھین ایز پولیمرائز انٹو پولیتھین پولیتھین کی فارمیشن ہو رہی ہوتی ہے ایتھین کے اگر میری یونٹس اپس میں لنک ہوتے ہیں اور اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ میری یونٹس اپس میں لنک ہوتے ہیں بڑی لانگ چینج بنتی ہیں پولیتھین کی اور لانگ چینج جب بنتی ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ تھاؤزنڈز میں ہمارے مونومرز ہاں پہ اٹیکش ہو رہے ہوتے ہیں یہ بڑا الکین کی پولیمریزیشن کے پوائنٹ اپ بیس سے جب میں سٹڈی کرتے ہیں لیکن جب ہم الکائنز کی پولیمریزیشن پہ ہم آتے ہیں تو الکائنز کی پولیمریزیشن میں زیادہ یونٹس نہیں اٹیکش ہو سکتے ہیں الکائنز کی پولیمریزیشن میں لیمیٹڈ مونومرز اٹیکش ہوتے ہیں لیمیٹڈ مونومرز جو ہیں وہ یہاں پہ اٹیکش ہوتے ہیں الکائنز میں لیمیٹڈ مونومرز اٹیکش ہوتے ہیں اور الکینز میں لانگ چینج ڈیولپ ہوتے ہیں لارچ نمبر اف مونومرز ہاں پہ اٹیکش ہو رہے ہوتے ہیں یہ ایک ڈیفرنس ہے یہ اوبرال کمپیریزن ہے بیٹوین الکینز اینڈ الکائنز مطلب ہم یہ کہتے ہیں کہ الکینز میں جیسے ہم مینی جنرز کو لنک کر لیتے ہیں الکائنز میں ہم اسٹا نہیں کر سکتے الکائنز میں لیمیٹرز ہیں جو پوائنٹ آبیو سے ہم ان کو اچھا ہے وہ مانومرز کو اٹیچ کر رہے ہوتے ہیں اس میں موسکر فیکٹرز ہوتے ہیں جو کہ فیکٹرز اس پہ اپلائے ہو رہے ہوتے ہیں پرشن کا فیکٹرز میں آ سکتے ہیں جو کہ اپلائے ہو سکتے ہیں پریشر کا فیکٹرز میں آ سکتے ہیں جو اپلائے ہو سکتے ہیں اور دوسرا دنچر آف مونومر ہے یہ سب سے امیٹر ہے نیچر آف مونومر ہے یہ بڑاہ امیٹر پوائنٹ ہے جو کہ ہمارا الکینز کے کیسے اور ہے نیچر اور الگائنز کی حساب ہماری نیچر ٹوٹل چینج ہے یہ ہماری دسکشن ہو جاتی ہے ایک کمپیری طرح آنا دیتا ہے الکینز اور الکائنز کے کیسے اب اگر ہم الکائنز کے پولیمرز پہ آئیں تو الکائنز کے پولیمرز دو طرح کے ڈیویلپ ہوتے ہیں ایک تو ہمارے پاس لینئر پولیمرز بھی ڈیویلپ ہوتے ہیں اور دوسرا ہمارے پاس سائیکلک پولیمرز بھی ڈیویلپ ہوتے ہیں الکائنز can be پولیمرز انٹو لینئر چین جسے ہم کہہ گئے ہوتے ہیں can be poly sleeps in a سائیکلک فارم مطلب وہ سائیکلک میں بھی پولیمرز ہو سکتا ہے سائیک بھی پولیمرز ہو سکتا ہے یہ جو��ی ڈیویلپ ہیٹ میٹر سے آنے آ تو یہ ہے یہ دیپینٹ کرتا ہے کٹیلیسٹ پہ دیپینٹ کرتا ہے کٹیلیسٹ آب کس طرح آپ لائ�coming ہے یہ تیمپریچر پہ دیپینٹ کرتا ہے کہ تیمپریچر آب کس طرح آپ لائف کرے ہیں اگر آپ temperature change کرتے ہیں اگر آپ catalyst change کرتے ہیں تو اس کی جو nature of polymerization ہے وہ بھی وہاں پہ change ہو جائے گی مطلب linear کی case میں conditions کچھ اور ہوں گی اور cycling کی case میں conditions کچھ اور ہوں گی اب اگر ہم اس کے پہلی type پہ آئیں کہ اگر linear polymerization کیسے ہوتی ہے linear polymerization اور اس linear polymerization میں ہمارے پاس کون کون سے polymers ایسے ہیں جو develop ہوتے ہیں اس میں vinyl acetylene develop ہوتا ہے اس میں diagonal acetylene develop ہوتا ہے اس میں chloroprene develop ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں وہ neoprene develop ہوتے ہیں یہ مختلف synthetic number جسے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں یہ بھی اس میں ایسے develop ہوتے ہیں یہ مختلف types ہیں اس میں میں mention کہہ دیتا ہوں ہمارے پاس vinyl acetylene ہیں Vinyl acetylene یہ ایک polymer develop ہوگا that should be the diamond obviously دوسرا ہمارے پاس ڈائے بنائل acetylene ہو جائے گا ڈائے بنائل acetylene یہ اس سے ہم develop کر سکتے ہیں الکائن سے اس سے ہم chloroprene develop کر سکتے ہیں chloroprene اور next one جو ہم اس میں نیوپرین بھی ہم اس میں develop کر سکتے ہیں نیوپرین is also known as synthetic number یہ جتنے بھی میں نے polymers کی یہاں پہ mention کیے ہیں names mention کی ہیں these are linear polymers vinyl ہو گیا ڈائے بنائل ہو گیا ڈائے بنائل ہو گیا یہ linear polymers ہیں اب اگر ہم اس میں سے first one کی طرف آئے ہیں vinyl acetylene کب بنے گا vinyl acetylene اس کو میں پہلے polymerize کر دیتا ہوں پھر میں کے لئے کر دوں کہ vinyl گروپ کونس ہے اور acetylene گروپ کونس ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس CH triple bond CH plus CH triple bond CH دو یونٹس میں نے دیکھتے ہیں اس میں جو catalyst ہم apply کر رہے ہیں ammonium coloride ہم apply کر رہے ہیں اور cu2 cl2 cuprous coloride ہم یہاں پہ apply کر رہے ہیں یہ جو ammonium coloride ہے یا cuprous coloride these are acety conditions یہ acety conditions ہم provide کر رہے ہیں جب ہم acety conditions provide کر رہے ہیں تو acety conditions میں overal mechanism کیا ہوتا ہے mechanism یہ bond یہاں سے break ہو کے carbon کے ساتھ یہ بناتا ہے جیسے اس carbon کے ساتھ یہ bond بنے گا ایک تو hydrogen ٹوٹے گا دوسرا یہ ہے کہ ان میں سے ایک bond شیفٹ ہو جائے گا ایسے سمجھیں کہ hydrogen ڈائریکٹ اگر یہاں پہ شیفٹ ہوتا ہے تو ہمارے بس کچھ formation اس طرح سے ہو جائے گی CH triple bond carbon H to آگے چلا گیا that is CH double bond CH2 ٹھیک ہے جیسے یہ bond shift ہوگا آگے carbon negative charge آئے گا carbon اسی proton کو پکڑ کے اپنے آپ کو CH2 میں convert کر دے گا اب یہ جو ہمارا بن گیا یہ جو triple bond آ رہا ہے اس گروپ کو ہم کہہیں acetylene group اس گروپ ہے CH triple bond CH اور یہ جو CH2 double bond CH ہے اس گروپ کو کامل نیم میں ہم Vinyl گروپ کہتے ہیں ایک Vinyl آ گیا ایک Acetylene آ گیا so that is named as Vinyl Acetylene this polymer this Dimer اسے ہم Dimer بھی کہتے ہیں this one is our Dimer of ethyne 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 کا ڈائمر ہے ethyne کے دو یونٹس ہم نے link کیے تو دو یونٹس link کرنے کے ہی اس کی formation ہوئی اس بیس کے ہم یہ کہتے ہیں that is also termed as Dimer of ethyne تو یہ پہلا پولیمر مارا linear polymer لینئر Dimer ہم اسے کہہ سکتے ہیں یہ دلد ہو گیا فرسٹ ہم کی فارمیشن اب یہی سے ہی ہم دوسرے کی طرف ہم آتے ہیں ہم کہہ دیں کہ ڈائی 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 دیکھیں میں نے یہ ایچ اوپن کر کے لیے دیا تھوڑا تھا اب اس کی جو کنڈیشنز ہیں وہ بھی وہی ہیں ایسی ڈے کنڈیشن ہیں امونیوم کلورائیڈ ہم اپلائے کر رہے ہیں اور سی یو ٹو سی ایل ٹو ہم اپلائے کر رہے ہیں سیم وہی میکنزم ریپیٹ ہوتا ہے جیسے کہ یہاں پہ ہے یہ کاربن بانڈ ادھر شفٹ کرے گا اور یہ بانڈ آگے شفٹ ہوگا جس کی وجہ سے ہیڈروجن یہاں پہ آ چاہے گا اب ہمارے لینکش کس طرح سے ہوگی دیکھ لیے گا یہ تو سی ایچ ہے یہ سی ایچ ٹو ہو چکا سی ایچ ٹو ڈبل بانڈ ہو جائے گا سی ایچ سی ایچ ٹو ڈبل بانڈ ہو جائے گا یہ ٹرپل بانڈ ہے اس مطلب ایک بانڈ بریک ہو گیا جس کے وجہ سے ہیڈروجن بھی یہاں پہ آگے یہ ٹرپل بانڈ ہو گیا باکیا یہ کاربن یہ بھی اکیلا کاربن بچ گیا کاربن ٹرپل بانڈ کاربن اور آگے کیا ٹرپ ہے سی ایچ ڈبل بانڈ سی ایچ ٹو بلکہ آگے کیا چینج نہیں آیا یہاں پہ یہاں پہ صرف چینج کیا آیا ہاں ہیڈروجن یہاں پہ شکل ہو گیا اب اس گروپ کو ہم کیا کہتے ہیں یہ ہمارا بینائل گروپ ہے سی ایچ ڈبل بانڈ سی ایچ ڈبل بانڈ سی ایچ یہ بھی ہمارا بینائل گروپ ہے سی ایچ ڈبل بانڈ سی ایچ آیٹ تکی چینج ہیں ایک آک 컨ونوں میں زوجان چینج ہیں اور اسے ہم نیم دے رہے ہونے ہیں that is a trimer یہ تین units attached رہی ہیں یہاں پہ alkyne کی so that is named as a trimer of the alkyne trimer of the alkyne vinylicylene is a dimer and divinylicylene is a trimer یہ ہمارے پاس production ہو جائے گی جو ہم اس کی پولیمر کے پوائنٹ آئیو پر چلتے ہیں next ہم یہ کہتے ہیں ہم chloroprene کو کیسے develop کرتے ہیں مطلب ہمارا جو next پولیمر ہے جسے ہم نے یہاں پہ develop کرنا ہے that is chloroprene اب یہ chloroprene کس طرح ہم بناتے ہیں chloroprene ہم vinylicylene کو فردر continue کرتے ہیں دیکھیں اگر ہمارے پاس vinylicylene ہے CH triple bond carbon CH double bond CH2 that is vinylicylene اگر ہم اس میں dilute HCl کی addition کرتے ہیں HCl add ہوگا مارکونی کارپن کو فالوک کرے گا مارکونی کارپن یہ کہتا ہے halogen is attached to that carbon which have least number of hydrogen atoms وہ یہ carbon بن ہے اب hydrogen یہاں پہ اور Cl یہاں پہ attach ہو جائے گا جس کے وجہ سے triple bond double bond میں convert ہوا تو ہمارے پاس CH2 double bond carbon CL and CH double bond CH2 یہ مارے پاس formation ہو جائے گی مضلہ HCl کی جہاں پہ addition ہوگی اور HCl کی جہاں پہ addition ہوئی that is according to Marconi Koff's Rule according to Marconi Koff's Rule اور Marconi Koff's Rule کیا کہتا ہے negative root یا Cl یا halogen is attached to that carbon which have less number hydrogen atoms اب یہ جو ہمارے پاس بنا that is termed as chlor کلوروپرین کیسے بنا؟ کلوروپرین ایس فارم بائی ایڈیشن آف ڈالیوڈ ایچیل ان بنائل کلورائیڈ اگر ہم بنائل کلورائیڈ میں ایچیل کی ایڈیشن کرتے ہیں تو ہمارے پاس کلوروپرین کی فرمیشن ہوتی ہے لازمی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا پاس سائنثیٹک ربور کیسے ڈیویلپ ہوتی ہے سائنثیٹک ربڑ کے پوائنٹ آبیو پہ ہم آئیں تو اس کی فارمیشن کیسے ہوگی کہتا ہے کہ اگر ہم کلوروپرین کو فردر پولیمرائز کر لیں کلوروپرین کو مطلب اس میں ہمارا جو مونو مرا جاتا ہے that is CH2 double bond CMCL CH double bond CH2 یہ ایک یونٹ ہے میں دو یونٹس پہ یہاں پہ اٹیج کرتا ہوں اسی طرح وینڈی یونٹس آپس میں پولیمرائز ہوتی ہیں سیم میرے پاس دوسرا یونٹ ہے CH2 double bond C CL CH double bond CH2 یہ دو یونٹس اٹیج ہو گئے یہ دونوں کلوروپرین کے یونٹس ہیں I want to add اب اس کی ایڈیشن کیسے ہوگی دیکھیں اگر اوٹ یونٹ ہوگا تو اس کا bond ادھر آئے گا یہاں پہ یہ bond ادھر آگے شیفٹ ہوگا یہ ادھر شیفٹ ہوگا ان دو کاربنس کے درمیان یہ bond ادھر شیفٹ ہو جائے گا اور یہ bond آگے چلا جائے گا یہ ایک سیریز چلنا شروع ہو چاہے گی بدلت ہمارے پاس کلوروپرین ہے اس کی یونٹس آپس میں لکھ ہونا شروع ہو چاہے گی اب دیکھیں اس سے کیا برکتا ہے ایک تو ادھر کی bond آئے گا تو bond CH2 کاربن سی ایل یہ دیکھیں ادھر سے bond بن جائے گا پیچھے جو اور شیفٹ ہوگی تو یہاں پہ کاربن سی ایل اب یہاں پہ سنگل بان کی بجائے کیا ہو جائے گا ڈبل بان ہو جائے گا ڈبل بان سی ایل اور یہ جو ڈبل بان تھا وہ سنگل بان میں پر مورٹ ہوگی اس کا ایک bond آگے شیفٹ ہوگیا ہے کہاں پہ شیفٹ ہوگیا with CH2 اس کے ساتھ پھر سنگل بان کاربن سی ایل پھر ڈبل بان CH CH2 اور یہ آگے مطلب یہ جو CH2 والا بان ہے یہ آگے شیفٹ ہوگیا یہ ادھر کے bond آگے گیا تو اس طرح یہ جو آلریڑی دو bond تھے اس میں سے ایک bond یہاں پہ دیکھا دیکھا ہے ٹھیک ہے اگر اس کی many units آپس میں arrange ہوتی ہیں تمہارے پسے پولیمر سے ڈیویلپ ہو جاتے ہیں اور یہ جو پولیمر ڈیویلپ ہو رہا ہے that is neoprene اسے ہم neoprene بھی کہتے ہیں اور ہم اسے synthetic rubber بھی کہتے ہیں تو یہ ہماری پولیمریزیشن ہوگی یہ پولیمریزیشن ہماری کس کی ہو رہی ہے یہ کلوروپرین ہوگی یہ bond میں MC کو بھی آرہا ہوتا ہے کہ synthetic rubber is produced by polymerization of اب یہاں پہ ہم پولیمریزیشن الکائن کی نہیں کر رہے ایتھائین کی نہیں کر رہے یہاں پہ جب پولیمریزیشن کر رہے ہیں وہ کلوروپرین کی پولیمریزیشن کر رہے ہیں تو ہمارے کلوروپرین اس میں option جو کا ورائٹ ہوگا مطلب neoprene is a polymer of chloroprene neoprene acetylene یا ایتھائین کا پولیمر نہیں ہے neoprene is a polymer of chloroprene تو یہ ہمارے جو linear polymerization وہ یہاں پہ complete ہوگی دوسرا ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پر cyclic polymerization آ جاتی ہیں cyclic polymers کی طرف اگر ہو جاتے ہیں very simple ہے 3 ہم اس میں units attach کرتے ہیں جیسے کہ c triple bond ch and h میں open کر کے لئے front ویسے ہمارے کٹھا بھی لے سکتے ہیں یہاں پہ بھی میرے پاس کیا آگیا c triple bond ch and h یہاں پہ بھی ہم لکھتے ہیں c triple bond ch and h یہ ہم process کراتے ہیں in the presence of copper tubes copper tubes ہم لیتے ہیں اور around 300 Celsius temperature ہم لیتے ہیں یہ simple alkyns ہیں ithyns ہیں ان تین میں سے ایک bond shift ہو کے یہاں پہ آ جاتا ہے تو ان carbon carbon کے دنے single bond ہو جاتا ہے same ان تین میں سے بھی ایک shift ہو کے یہاں پہ آ جاتا ہے ان تین میں سے بھی ایک shift ہو کے یہاں پہ آ جاتا ہے اب دیکھئے گا alternate position تو بن جا رہا ہے یہ triple bond کیسے double bond میں اور یہاں پہ single bond یہ سارا آپ اس میں cycle ہو جائے گا مطلب ہم اسے لیکھیں carbon 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 یہ اس طرح 6 carbon ہے تو یہاں پہ triple bond کی بجائے کیا ہوگا double bond پھر single bond پھر double bond پھر single bond پھر double bond پھر single bond اور یہاں ہم لیکھیں تو ہر ایک carbon پہ ایک ایک ایچ بھی موجود ہے ایک ایک ایچ موجود ہے اور یہ جو polymer ہمارے پاس بن رہا ہے this polymer is a benzene اور یہ جو benzene ہے that is a cyclic trimer of the ethine ایک تو cyclic ہے دوسرا trimer ہے تین مانوبر میں آپ کے اٹیچ ہے تو آج کے اس لیکچر میں ہم نے polymerization of alkyne ڈسکس کیا سب سے پہلے polymerization ایک اس میں کیا ہے اس میں monomer linked to form lower change پھر الکینز اور الکائنز کے comparison میں ہم آگئے الکین long change بناتے ہیں الکائنز limited polymerization کرتے ہیں پھر اس میں linear اور ہماری cyclic linear میں بنائے ڈائرنال اسیٹلین chloroprene sun-sensitive ورصائکل میں ہمارا کیا آگئے پیرسین آگئے یہ ہمارا آج کا topic تھا thank you very much